مولیہ سابری آبشار یہ مری سے پینٹالیس کلومیٹر کی مسافت ہے ساروں تفریق کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے پکننگ پوائنٹ بنایا گیا ہے لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں کے دیسی کھانے کھاتے ہیں یہاں پہ آگے تو ایک دم محولی چینج ہوگیا اب دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال ابباسی ہے میں اس وقت موجود ہوں مولیہ سابری آبشار میں یہ مری سے پینٹالیس کلومیٹر کی مسافت ہے اور یہاں پر ایک سیاہی مقام بنا ہوا ہے پورے پاکستان سے سیاہی یہاں پہ آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے انجوائے کرتے ہیں یہاں پر تھنڈا پانی ہے پہاڑوں کے درمیان سے جب برف بگلتی ہے تو یہ تھنڈا پانی نیچے آتا ہے کہ اگر اس پانی کو استعمال میں لائے جائے تو مری میں جو پانی کی قلت ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں کافی گروں میں بجلی لوگ خود سے پیدا کر رہے ہیں انہوں نے سسٹم لگائے ہوئے ہم چلتے ہیں یہاں پر مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے سیاہوں سے بات چیت کریں گے اور یہاں پر ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر کون کون سے کھانے مشاہ ہو رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہاں سے آئیں؟ جی میں لہور سے آئے ہوں جی تو یہاں پر آپ کو آگے کیسا لگائے ہیں؟ یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو سمجھنے پانچ چھ سات دن میں جو آوازاری تھی ساری دور ہوگی ہے ویسے پیچھے بہت گرمی تھی یہاں پر آگے تو ایک دم محولی چینج ہو گیا آپ دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو لاہور کے اور اس جگہ کے موسم میں کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پر بہت گرمی ہے یہاں پر پر سکونہ بڑا انجوائیمنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں چکن پر کورا کھا رہے ہیں چاہے مگرہ پی ہے فیملی کے ساتھ پورا بہت مزا رہا ہے بہت اچھے جگہ ہے جی امام کو آنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ گئے تھے ادر سے گجرام والا سے اپٹا بات دس گھنٹے بائک چلا کے لیکن وہ بہت گندہ ایکسپیرینس رہا ہے وہ جگہ بھی نہیں ٹھیک نیچے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت تنگ کرنے والے ہیں تو وہ بہت گندہ ایکسپیرینس ہے آج جب مریس ہی آئے ہیں یہ در اپٹا باری پر یہ بہت اچھا بھی ہے بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آکے بہت اچھا لگ رہا ہے کہاں سے آئیں کراچی سے تو یہاں پر آپ کو آکے کیسا لگا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے موسم کیسا ہے بہت تھنڈا ہے آپ کہاں سے آئیں کراچی سے یہ میرا بیٹا ہے اور یہاں پر ہم گھومنے آئے ہیں اور بہت مزاہ آ رہا ہے آفشار بھی ہے تھنڈا پانی ہے اور بہت کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں اور یہ کے پی کے لائے کا ہے اور ہم پنجاب سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئیں کراچی سے آئیں ہم پنجاب پھر پنجاب میں ہماری رائش ہے پھر ہم نے بولا کہ یہاں آفشار پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہم گئے نیچے پانی جو تھا دریا دریا نیل کا ایک پانی بہرہا ہے وہاں پر بھی گئے ہیں بہت مجھو ہے کیا بہت مزہ آیا کھانا پر نہ کیا آتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے تھوڑا سا پیچھے یہ دریا سے جو پیچھے تھی وہاں پہ گرمی نے اوازہ رہی کیا اور ٹریفک بہت بلوک ہے یہاں پہ ٹریفک اتنی بلوک ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے ہمیں لائن پہ لگ کے یہاں تک پہنچے ہم یہاں تو گرمی کا حساس ہی نہیں ہو رہا تھوڑا سا پیچھے تھے جیسے وہاں تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے جیسے یہ آفشار پہ آئے ہیں تو اب گرمی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جیسے گرمی ہوتا ہی نہیں ہے لاہور اور مری کی اس جو آفشار ہے اس اور لاہور کے موسم میں کتنا فرق ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کا فرق ہے اس میں اور اس میں گرمی لاہور میں تو سایر سی بات ہے گرمی ہوتے پول وغیرہ ہوتے ہیں ادھر آفشار ہے ادھر یہ والا ہو جاتا ہے یہاں پانی کس قدر تھنڈا ہے آپ ہمارے سننے والے ناظرین کو بتائیں ذرا پانی اس میں بہت زیادہ تھنڈا اس میں پاؤں بھی رکھنا بہت مشکل ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ پہاڑ ہیں خوبصورت جگہ ہیں تو کوئی آپ گانا سنانا پسند کریں گے ہمیں جی جی ضرور جی سنائیں نا آپ تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم آپ نے کھانے کے لیے اپنا سامان لائے یہاں مہنگائی ہے یا کیا وجہ ہے مہنگائی تو ہر ہے ہی ہے وہ تو اسے کوئی انکاری نہیں کر سکتا بندہ تو باقی یہ سامان تو سارا قربانی کا اپنے ساتھ لے کے آئے انجوائیمنٹ کے لیے میرے ساتھ یہاں مقامی ہوتل انتظامیہ کے ایک نمائندہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہاں کی کیا کیا مینیو ہیں اور کان سا کھانا زیادہ مشاہور ہے جی یہاں پر آپ کے پاس کون کون سے زیادہ مینیو مشاہور ہیں یہاں پہ کشمیری چکن ہنڈی ہوتی ہے کالی ہری میچ میں بناتے ہیں یہ بہت مشاہور ہے یہاں کی اور اس کے علاوہ فش بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ تندوری چرگہ ہوتا ہے یہاں کا سپیشل جو زیادہ یہ ویزیٹر پسند کرتے ہیں یہ جو پانی ہے اس قدر تھنڈا پانی ہے لوگ آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے تو یہاں پر کوئی انتظامیہ کے لوگ ہیں جو انتظامات کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی نقصان پانچے دو نہیں اس طرح کا تو کوئی نہیں ہے ہم اپنے طور پر بھی جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں اس طرح کا کوئی انتظامات یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے ہم ان سے پوچھیں گے یہ کیا سسٹم ہے کتنے گھر اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں یہ جو ڈیم بنے ہم نے دیکھے ہیں یہ کب بنے ہیں اور اس سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں جی یہ بنے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ جب کی پی میں پی ٹی آئی کی حکمت تھی تو اس وقت یہ پروجیکٹ شروع ہوئے تھے تو اللہ کے کرم سے دو تیار ہو گئے ہیں تو تقریباً اسی گھر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس میں لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی گیا نہیں اس میں لوڈ شیٹنگ نہیں تو مہانہ بجلی کا بل کتنا آتا ہے تقریباً چار سو رویہ گھر لیتے ہیں یہ تو یہ جو مزید کنسٹرکشنز ہو رہی ہے یہ کتنے عرصے میں سب کام مکمل ہو جائے گا دیکھیں ابھی کوئی بتانے انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گئی سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر آیا جائے انجوائی کیا جائے بہت ہی حسین جگہ ہے قدرت کے نظارے ہیں اور یہاں پر سہر و تفریق کے لیے پورے پاکستان سے لوگ ہر سال تشریف لاتے ہیں آج کی اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ